اللہ عید الفطر چودہ مئی جمعت المبارک کو ہوگی اور یکم شوال کا دن شریع طور پر وہی قرار پایا ہے میں اس وقت اس اعلان کے تفصیلی دلائل اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا لیکن میرے پاس جو میں نے اعلان کیا اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو میں اس پر مکمل سیمینار کر کے ان دلائل کا بھی اظہار کروں گا یہ ایک شریع فریضہ تھا جس پر چپ کر جانا جائز نہیں تھا کہ جیسے کہیں ایک دن کی نماز چھڑوائی جا رہی ہو جس طرح وہ فرض این ترک کروایا جا رہا ہو اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے نہ بولے تو ایسے ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج روزہ جو قطی طور پر ثابت ہے محض ذن کے لحاظ سے اس کو اٹھانے کا جو اعلان کر کے ایسا کیا جا رہا اور پھر کروڑوں لوگوں کی بات ہے اب ہمارے اعلان کے بعد جس کی مرضی ہے وہ یوں کرے جس کی مرضی ہے وہ نہ کرے لیکن مسئلہ تو واضح ہونا چاہیے اس بنیاد پر بندہ ناچیز نے یہ اعلان کیا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی